ایس ای او بلیو فائر کا آج پہلا چمکتا دمکتا دن ہے اور امید ہے کہ آپ توجہ دلچسپی اور اعتماد کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پوائنٹس موجود ہیں جو ہم نے پہلے دن اس کی سٹیڈی کرنی ہے اور سارے کے سارے سچ انجن سے مطالب ہو چونکہ ایس ایو کی فیلڈ کا تعلق سچ انجن سے زیادہ ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ سارچ انجن کو اچھی طرح سے سمجھ رہے کہ سارچ انجن ہے کیا وہ کب سے تمہارے سے وجود میں آیا ہے اس کی اپٹیمائزیشن کیسے کی جاتی ہے اس کی ضرورت کیوں ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تو یہ سب جاننے کے لیے جو یہ ڈی اے کے پوائنٹس ہیں اس کو درجہ با درجہ ہم جانیں گے اس میں جو مین پوائنٹس ہیں ہوئے ہیں تو آئیے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سرچ انجن کیا ہے موسیقی 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 یہاں ہم اس بات کو جانیں گے کہ ایک سارچ انجن کیورڈ داخل کرنے کے بعد اور ریزرڈ آنے تک کام کیسے کرتا ہے ہائی میرا نام میٹ کٹس ہے اور میں گوگل میں ویب کولیٹی انجینئر ہوں میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب آپ ویب میں سرچ کرتے ہیں اس کو پڑھ کے اپنے سرچ انجن کے ڈیٹا بیس میں محفوظ کرتا رہتا ہے تو درست کر کے اس مطلقہ ویب پیجیز کو دکھاتا ہے اس طرح سرچ انجن کی کارکردگی اور بھی بہتر ہو جاتی ہے یہ ایک سرچ انجن کا یوزر انٹر فیس ہے یوزر کو صریف یہی حصہ نظر آتا ہے اس کے بیک اینڈ پہ کیا کام ہو رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا چلتا یہ جو آرنچ رنگی آپ نے لائن دیکھی ہے یہ بیک اینڈ پہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اس حصے میں اس طریقے سے ہو رہا ہے اور یوزر کو صرف یوزر کا انٹر فیس نظر آتا ہے جس میں وہ اپنا کی ورڈ لکھ کے انٹر کرتا ہے اور چند لمحی بات وہ انفارمیشن جو اس نے مانگی ہوتی اس کے سامنے آجاتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایس ای او کیا ہے ایس ای او کیا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں ایس ای او ایک ایسا طریقے کار ہے جس کی مدد سے آپ کسی کی ورڈ کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے یا اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کسی بھی سائٹ کے ویب پیچ کو یا اس سائٹ کو سرچ انجن میں امپروف کر سکتے ہیں ای او ایل میں 50% اور ایم ایس این میں 28% نیچرل ریزرڈ ہوتا ہے اور پیڈ ریزرڈ جو ہیں سب سے زیادہ ایم ایس این میں اور سب سے کم جو ہے گوگل میں ہوتے ہیں اورال جو پروگریس نکلتی ہے وہ 60% ریزرڈ جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں 40% تقریباً وہ پیڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوسرا مرالہ جو ہوتا ہے وہ لینڈنگ پیج کمبینیشنز کا یعنی کہ آپ اپنی سائٹ میں جو پیجیس رکھنا ہے آپ کو کون کون سے پیجیس رکھنے ہیں اور کون کون سے پیجیس میں کون کون سے کیورڈ استعمال کرنے ہیں تو یہاں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک ایس ایو شروع کرنے یا ایس ایو کرنے کے دوران ہم کو کن کن ٹیکنیکل ایریاز کو مد نظر رکھنا بڑتا ہے سرچ انجن میں ہمارا مطلوبہ کیورڈ کا کیا مقام ہے اور کس صفحہ پہ وہ موجود ہے پچھلی دن وہ کس پوزیشن پہ تھا آج کس پوزیشن پہ ہے یہ ہم کو وقتاں پا وقتاں نابتے رہنا چاہیے موسیقی